بسم اللہ الرحمن الرحیم آسلام علیکم ویورز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو جو ریمیڈی بتانے جا رہی ہوں وہ ہے ڈرائے اور رف لپس کے لیے تو آئیے ہم اپنی ریمیڈی کو شروع کرتے ہیں اس کے لیے میں آپ کو پہلے انگریڈینٹس بتا دیتی ہوں بہت اچھی ٹپ ہے یہ جن کے ہونٹ پھٹے رہتے ہیں ڈرائے رہتے ہیں وہ اس کو ضرور کریں اس میں ہم لیں گے تھوڑا سا شہد چند کترے ہم لیں گے گلیسرین کے اور تھوڑی سی ہی ہم لیں گے ملائی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا آئیے اب ہم اس کو بنا لیتے ہیں تھوڑا سا ہمیں چاہیے شہد اور اسی ہم ملائی لے لیں گے بلیسرین کے ہم لیں گے چند کترے اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کے ہونٹ جہاں وہ سردی کی وجہ سے ہی پھٹتے ہوں ہونٹوں کی پھٹنے کی وجہ آپ کے سٹمک کا خراب ہونا بھی ہے جن کا سٹمک ٹھیک نہیں ہوتا ان کے ہونٹ ڈیفینیٹلی پھٹتے ہیں خراب رہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے اپنے سٹمک کو ٹھیک لکھنا ہے اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھئے یہ ہمارے پاس ایک بام کی شکل میں پیار ہو جائے گا پیسٹ اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں اب آپ نے اس کو رات کو سونے سے پہلے اپنے ہونٹوں پر اچھی طرح سے لگا لینا ہے اور سو جانا ہے صبح اس سے دھونے کی ضرورت تو نہیں ہے لیکن اگر آپ پھر اس کو دھونا چاہتے ہیں تو صبح جب آپ اپنا مو دھویں گے یا دان برش کریں گے تو یہ اپنے آنکھ ہی دھول جائے گا بہت اچھے ریمیڈی ہے یہ جن کے ہونٹ ٹھیک نہیں رہتے ہیں خراب رہتے ہیں ان کے لیے اس طرح آپ کے ہونٹ جو ہیں وہ پھٹیں گے بھی نہیں اور نرم بھی رہیں گے آج کل گرمی کا موسم ہے سردیاں تو ہیں نہیں لیکن جن کے ہونٹ سردیوں میں خراب رہتے ہیں سردی کی وجہ سے پھٹے پھٹے رہتے ہیں ڈرائے رہتے ہیں ان کے لیے بہت اچھی ٹپ ہے وہ یہ سردیوں میں ضرور کریں آپ نے حسبے ضرورت سیپ کے بیچ لے لینے ہیں اور ان کو پانی کے ساتھ پیس لینا ہے اور آپ نے ان کو ساری رات لگا رہنا دینا ہے اپنے ہونٹوں پر صبح آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ہونٹ کتنے سمود اور کتنے نرم ہو گئے ہیں اور جو ہونٹوں کے اوپر سے ماس پھٹا رہتا ہے وہ بھی بلکل ٹھیک ہو گیا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا الافی موسیقی 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 موسیقی